اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو آج ہم دیکھیں گے وفاقی حکومت کا ڈھانچہ وفاقی حکومت کیسے کام کرتی ہے پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج ہے رائج کا مطلب ہے کہ پاکستان میں یہ نظام چلتا ہے وفاق پاکستان میں چاروں صوبے قبائلی علاقہ جات اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد شامل ہیں یعنی کیپی کے بلوچستان پنجاب سندھ اور قبائلی علاقہ جات اور اسلام آباد فیڈرل ایڈیا میں آتا ہے وفاقی کسی صوبے میں نہیں ہے کسی بھی ملک کا انتظام چلانے کے لیے کچھ اصول اور قوائد و ضوابط بنائے جاتے ہیں اور جن کو ریاست نافذ کرتی ہے قوائد و ضوابط کے مجموعے کو آئین کہتے ہیں تو یہ پاکستان کا ملک آئین پاکستان کے مطابق چلایا جاتا ہے صدر پاکستان صدر پاکستان ملک کا سربراہ اور افواج پاکستان کا چیف کمانڈر ہوتا ہے یہ ریاست پاکستان کا آلہ ترین عوضہ ہے سب سے بڑا عوضہ ہے صدر اپنے خصوصی اختیارات کے ذریعے سزائے موت کے مجرموں کی رحم کی اپیل منظور یا مسترد کر سکتا ہے مسترد کا مطلب ہوتا ہے نامنظور کرنا صدر پاکستان کے عوضے کے لیے امیدوار کا مسلمان ہونا لازمی ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اس کا عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اللہ کے نبی آخر رسول ہیں جو دوسرا اسلام کا رکن ہے جو نماز پڑھتا ہو صلاح سوم روضہ رکھتا ہو اور زکاة دیتا ہو اور حج کرتا ہو تو ہمارے لیے بھی ہم سب کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ ہم جو بنیادی عقیدے ہیں پکا کریں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں کم از کم عمر پنٹالیس سال ہونی چاہیے یعنی صدر پاکستان کی عمر پنٹالیس سال ہے کم از کم حد پاکستان میں سینٹ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی ارکان صدر کا انتخاب کرتے ہیں یعنی چاروں صوبوں کی اسمبلیاں قومی اسمبلیاں اور سینٹ ملکا صدر کے عوضے کی مدد پانچ سال ہوتی ہے یعنی ایک صدر پانچ سال تک اپنے عوضے پر رہ سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایک ایوان بالا سینٹ کہلاتا ہے اور دوسرا ایوان زیری یا قومی اسمبلی کہلاتا ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہے قومی اسمبلی اور سینٹ پہلے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوتے ہیں پھر وہ سینٹ کے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو سینٹ جو ہے جس میں ارکان قومی اسمبلی چاروں سبائی اسمبلیوں اور وفاق کے زیر انسام قبائلی علاقہ جاسے منتخب میمبران قومی اسمبلی سینٹ کے میمبران کا انتخاب کرتے ہیں سینٹ کے ارکان کی کل تعداد ایک سو چار ہے ہر سوبے کے لیے سینٹ کے ارکین کی تعداد برابر رکھی گئی ہے اس کے علاوہ پیشاور حضرات مثلا ڈاکٹرز انجینئرز اور علماء اکرام کو بھی سینٹ میں نمائندگی دی گئی ہے یعنی چاروں سوبوں بلوچستان خیبر پختون خاصین اور پنجاب کے ارکان کی تعداد برابر ہے اس کے علاوہ پروفیشنلز ڈاکٹر انجینئرز اور علماء اکرام کو بھی سینٹ میں نمائندگی دی گئی ہے سینٹ اپنی مقررہ مدت کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نئے ممبران کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح سینٹ کا تسلسل قائم رہتا ہے تو پیارے بچوں اسی طرح دنیا میں لوگوں سے بھری رہتی ہے ہمیں اپنا ٹائم پورا کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے سینٹ کا ممبر بننے کے لیے امیدوار کی عمر کم از کم عمر تیس سال ہونا ضروری ہے سینٹ کی کاروائی چلانے کے لیے سینٹ کے ممبران چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں تو پیارے بچوں آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ووٹ سے ہی جو ہیں وہ قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلیوں کے امیدوار مدخیب ہوتے ہیں اور یہی امیدوار پھر سینٹ کے ارکان کا انتخاب کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو بیڈ افیشلز آر ایلیکٹڈ بائی گوڈ سیٹیزن تو ہمارے اوپر حکمرانی والے برے لوگ آ جائیں گے اچھے لوگوں کے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے اس لیے جب آپ ووٹ دینے کی عمر کو پہنچیں گے تو خود بھی اچھے مسلمان بڑھیں اور اپنے نمائندے بھی اچھے سیلیکٹ کر کے اوپر اسمبلیوں میں بھیجیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا